اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ولوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے جی سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں جی شام کے ٹائم ہے اور یہاں پہ جو دن کو کھانا کھائے تھا نا وہ برطن پڑھے ہوئے تھے وہ دھونے والے تھے تو میں نے کہا چلے وہ دھونے والے تھے اپنے میل نہیں رہے تھے تو اس لئے میں نے یہ پہن لیا اور ابھی اندھیرہ ہو جائے گا تو پھر صحیح سے ویڈیو نہیں بن سکے کی اس لئے میں نے کہا چلیں پہلے جلدی جلدی سے برطن دوتی ہوں اور ساتھ میں ولوگ بھی ریکارڈ کر لیتی ہوں سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کہنی تھی کل کی ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے نیچے مجھے اتنے زیادہ کومنٹس آئے کہ آپ اتنی ناشکری کر رہی ہیں آپ کا چینل اتنا اچھا چل گیا اتنے جلدی چل گیا اور آپ اتنی ناشکری کر رہی ہیں تو میں نے کب ناشکری کیا میں تو ہر وقت اللہ پاکہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میرا چینل چلا ہے اور یہ چینل چلانے میں میں نے کیا کیا سرگل کیا یہ صرف میں جانتی ہوں تو اس پہ میں نے بہت بہت انویسٹ کیا ہے میں نے اتنا ادھار لیا ہے نہ اتنا ادھار لیا ہے نہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو اگر شاؤٹ آؤٹ کی بات کریں نا تو وہ فری میں کوئی بھی نہیں دیتا سب بھی پیسے لگتے ہیں تو فری میں کوئی بھی پرموشن نہیں کرتا تو میں نے بھی بہت کچھ کیا اپنے چینل کے لیے تب بھی چاہ کے میرا چینل چلا ہے اور میں ہر وقت اللہ پاکہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں یہاں تک بھی پہنچی وہ گھر کے حالات ایسے تھے اسی لیے میں نے اپنا چینل بنایا کہ چلو میرا چینل چلے گا تو میں کچھ کروں گی اور اتنے زیادہ اس طرح کی کومنٹس آ رہے تھے میں ان کا چلے میں آج آپ کو جواب دے دیتی ہوں تو پھر جی یہاں پہ رات کو کھانا بنایا تھا میں نے روٹی بنائی تھی تو گوشت بناوا تھا مجھا اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سی بھنڈیا میں نے بنائی تھی نا تو وہ کٹنگ ہوئی بھی پڑی تھی تو امی کہتی ہے چلو میں تمہیں فرائی کر دیتی ہوں وہ کھا لو تو یہ امی نے فرائی کی ہے اور میں ابھی کھا رہی ہوں تو جلدی جلدی سے کھاتے ہیں اور پھر بھی رات بھی بہت ہو چکے کیونکہ اس ٹائم جب میں نے روٹی بنائی تھی نا تقریبا تھے ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے میں نے روٹی بنائی اور اس کے بعد سب نے کھا لیا تھا میرے سے فرائی گئی تھی میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا تو امی پھر میں ابھی سو گئی تھی بھی مجھے سو گئی امی نے اٹھایا کہ اٹھو میں نے تمہارے لئے ونڈیا فرائی کی ہیں تو وہ کھا لو جو ابھی پھر میں کھا نہ کھا کی تو سوتی ہوں اچھا جی یہ پھر مورننگ کا ولوگ ہے تو صبح اٹھا تو کچھن کے کچھ یہ علاق ہوتے ہیں رات کے جو برتن تھے وہ بھی پڑے ہوئے تو ابھی میں کچھن کی صفائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور میں نے سوچا آپ سے ایک بات کروں کہ دیکھیں آج کل یوٹیوب پہ آپ بھی دو یوٹیوب دہتے ہیں میں بھی دیکھتی ہوں سب ہی ظاہر سی باتیں فلوگز دیکھتے ہیں تو آج کل نہ اتنے اتنے زیادہ اس طرح کے سٹارٹ ہوا ہے ہے ٹرینڈ کے آپ گھرے لو مسائل لے یوٹیوب پہ اور پھر اگر آپ جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں وہ اگر یوٹیوب پہ لے کے آو گے آپ لوگ تو ظاہر سی باتیں لوگ کومنٹس کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہو نا سب کچھ پھر لوگ اگر کومنٹس کرتے ہیں تو وہ پھر برا لگتا ہے کہ ایسے نہ کریں تو پلیز آپ گھرے لو ایشو جو ہے نا وہ آپ اپنے گھر تک ہی رکھیں تو اچھا ہے ویسے اگر آپ ایسے لے کے آئیں گے نا تو ویوز بھی تو آپ کو ظاہر سی باتیں ویوز مل ہی جائیں گے آپ کو آج کل یہی مسئلہ ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ لڑائی ہو گئی اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا تو اس طرح کی جو ہوتے ہیں نا ویڈیوز ویوز ان پر زیادہ ویوز آتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا خاص کوئی ویوز ہی نہیں دے رہا تو ہر بندے کا اپنا یہ نہیں کہ میں جیلس ہو رہی ہوں یا کچھ میں ویسے بات کہہ رہی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی دو تین دن سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو یوٹیوب پر ایشو بنے ہوئے ہیں تو آپ لوگ یہ چیز لے کے ان آؤ تو آپ کو لوگ بھی کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ لے کے آؤ گے تو ظاہر سی باتیں لوگ بھی تو پھر باتیں بنائیں گے ان لوگ بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے آپ سے تو آپ جو پرسنل وہ پرسنل ہی رکھے ہیں ہماری گھر میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں سب کے گھر میں ہوتی ہیں اگر وہ سب ہم یوٹیوب پر لے کے آ جائیں گے تو پھر لوگوں نے تو باتیں کرنی ہی ہیں کومنٹس عجیب عجیب آنے ہی ہیں اگر آپ لوگ ان سے بجنا چاہتے ہیں تو آپ پرسنل کوئی بھی بات اپنی یوٹیوب پر مت لکے ہو جو پرسنل ہے اس کو پرسنل ہی رکھیں اور آپ ولوگنگ کا مطلب ہوتا ہے اپنی روٹین شیئر کرنا آپ جو کام کر رہے ہو آپ کیا کھا رہے ہو کیا پی رہے ہو کیا پین رہے ہو کون سا کام کر رہے ہو آپ صرف یہ ریکارڈ کر کے آپ یہ اپلوڈ کریں یہ ہوتا ہے ولوگ اگر آپ پرسنل جو باتیں ہوتی ہیں وہ شیئر کرتو سوشل میڈیا پر پھر تو کچھ بھی نہیں بننا تو پھر لوگوں نے بھی باتیں کرنی ہے تو اس لئے پرسنل کو پرسنل رکھیں گے تو آپ بھی خوش رہیں گے اور لوگ بھی خوش رہیں گے اگر سوشل میڈیا پر پرسنل لائف لیں گے تو پھر آپ کی لائف بہت مشکل ہو جائے گی تو یہاں پر جی میں نے کپڑ بھی پریس کر لیے اپنے اور کچن بھی صاف ہو گیا یہ سسٹر نے برطن دوہیں اس نے رکھیں تو میں پانی پی رہی میں نے سوش رہی تھی آج کل نہ میں زیادہ پانی پیا کروں گی ویسے مجھے یہاں ہی نہیں رہتا زیادہ زیادہ نہ پانچھیں گلاس پی لیتی اس سے زیادہ نہیں پیتی بھی پودوں کو پانی بھی نہیں دیا تھا میں ان کا چلے وہ بھی دے لیتی ہوں پودوں کو پانی جب تک دیتی ہوں آپ ایک شاوٹ اوٹ دیکھ لیں آج ہم جن کو شاوٹ اوٹ دے رہے ہیں ان کے چینل کا نام ہے امی جنت بہت اچھی بلوگنگ کرتی ہیں ان کے دو چینل ہیں ایک یہ بلوگنگ کا ہے اور دوسرا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی کافی اچھی بلوگنگ ہے ان کے میری پرسنلیز سے بات ہوتی رہتی ہے کافی اچھی ہیں بہت ہی زیادہ منت کرتی ہیں اور سبسکرائبر بھی ان کے کمپلیٹ ہیں لیکن کے ویوز نہیں آتے تو ان کو سپورٹ کریں ان کے شورس بھی بھی ہیں تو ان کو جتنا ہوسے کے سپورٹ کریں ان سے یوٹیوبرز کو سپورٹ کریں بلوگنگ ڈیلی سب بلوگنگ اپلوڈ کرتے ہیں بلوگ بنانا اپلوڈ کرنا پھر ویوز نہ آئیں تو بہر ٹینشن ہوتی ہے کہ کیوں نہیں آرہے کیوں ایسا ہو رہا ہے تو آپ لوگ جائیں ان کے چینل پر ان کو وزیٹ کریں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ضرور ان کو سبسکرائب کریں ان کے چینل کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا وہاں پہ آپ جائیں گے کلپ کریں گے تو آپ ان کے ڈریک چینل پر چلے جائیں گے اچھا کل میں نے جب وہ اپنے شاپنگ شاپنگ کی تھی لانسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اس میں میں نے آئل دکھایا تھا تو سب کیا رہی تھی آپ نے صحیح سے دکھائے نہیں کون سا آئل ہے تو یہ ہے جی آلمانڈ آئل سویٹ آلمانڈ آئل ہے یہ میں نے یہاں حضروں سے پنسار کی شاپ سے لیا ہے تو پنسار کی شاپ سے یہ ہوتا ہے وہاں پہ لینے سے آپ کو جو ہوتی ہے اصل چیز ہوتی ہے وہ مل جاتی اوریجنل جو چیز ہوتی ہے مطلب کہ حالس آئلز وغیرہ جو بھی اپنے لینے وہ آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں تو یہ میں نے ہیر ماسک بنانا اسے اس لیے میں لے کے آئی تھی یہ مجھے ملا تھا جو ٹو فیفٹی کا ملائے تو یہ میں نے لیا ہے اس کو فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جو سویٹ آلمانڈ آئل ہوتی ہیں وہ فیس پہ بھی یوز ہوتے ہیں لیکن آج کال جتنا زیادہ فیس پہ آلریڈی آئیو ہوتا ہے گرمیوں میں کہ وہ مزید آئلز کی ضرورت ہی نہیں یہ لگانے کی آج آپ کے ساتھ اپنا جیلری باکس یہ ہے میرا جیلری باکس یہ کچھ اس طرح سے ہے اس کے لوگ ہے یہ اس طرح سے لوگ ہو جاتا ہے اور ایسا یہ کھل جاتا ہے اور اوپر بھی ہے اس کا لوگ یہ نیچے سے اس کو آپ پریس کریں گے تو اوپر سے کھل جائے گا یہ اس طرح سے تو میں نے کرنا تھا آپ کے ساتھ اس لیے میں شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ پاس بھی اس طرح کوئی باکس وغیرہ ہو تو آپ اس کو اس طرح سے جیلری ارگنائز کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ میرا میک اپ باکس تھا تو یہ مجھے گفٹ ملا تھا تو میں نے سوچا اس میں نا میں اپنی جلری وغیرہ رکھ لیتی ہوں اس میں میک اپ تو سارا ہتم ہو گیا تو یہاں پہ بروشیز وغیرہ تھے یہاں پہ بھی آپ کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ لاسٹک لگی ہوئی ہے ان کے ساتھ تو میں نے اس میں اپنی ساری جلری رہنی ہے جو شادی کے لیے لینی ہے وہ تو بھی تو میں نے کچھ لیا نہیں ہے اور جب لوں گی تو انشاءاللہ میں اس کے اندر سارا کچھ رکھوں گی اور نیچے بھی اس کا ایک اپارٹمنٹ ہے لیکن وہ میں آپ کو دکھا نہیں سکی تو پھر انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اور یہ اس کا یہ ہے کہ یہ لاک ہو جاتا ہے اور اس میں چیز حراب بھی نہیں ہوتی حرام سے پڑی رہتی ہے تو آپ کو مزید اس طرح کے جلری بوکس لینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی اس طرح کا بوکس ہے تو آپ اسے حالی کر کے تو اس میں اپنی جلری رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے اور اس میں ضرورت بھی کافی زیادہ آ جاتی ہے تو اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اب بھی یہ ایک اور بیگ ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی مجھے گفٹ ملا تھا بہت پہلے ملا تھا تو یہ میں رکھ دیا تھا ملکہ چلے میں اپنے شادی کی جو چیزوں میں رکھوں گے اچھا جو شادی کے لئے کپڑے وہی رہتی ہم گھر میں رکھتی ہی رہتی ہیں لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں میک اپ تو ہم رکھ نہیں سکتے ایک سپائر ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی میں رکھتی رہتی جب کوئی کیچر لے لیا یا کلیپ یا اس طرح کی کوئی چیز کیونکہ پتا ہوتا ہے گھر کے حالات سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ سب کچھ نہیں لے سکتے تو اس لئے اگر ساتھ ساتھ رکھے تو کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتا ہے تو یہ میرے پاس کافی زیادہ کیچر جمع ہو چکے ہیں کچھ میری سسٹر نے گھر میں سسٹر کے یوز کر لیتی یا اپنے بھی کرتی ہوں اور یہ میرے پاس پڑھے ہوئے تھے کچھ گفٹس ملے کچھ خود لیے اور جو اس طرح کی چیزیں تھی وہ میرے ساری اس میں رکھی ہوئی تھی اور یہ والا جو کیچر ہے یہ میری مگنی کیچر ہے یہ میری مگنی تھی تب یہ آئے تھا وہ تب سے رکھا ہوئے اپنے پاس مگنی کی ساری چیزیں میں پاس رکھ ہوئی ہیں اور میں آپ کے ساتھ سوٹ بھی آپ دکھاؤں گی مگنی پہ مگنی پہ اور ایک یہ کیچر ہے یہ مجھے گفٹ ملا تھا اور ایسی بہت چیزیں جو مجھے گفٹ ملی تھی وہ بھی رکھ دیتی مین کا چلو ضرورت کی اور کیچر اور پونیا اور اس طرح کی جو چیز ہوتی بہت زیادہ ہوتی ہیں رکھے تو کچھ نہ ہو ہی جاتا ہے اس لئے میں کچھ یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی اور نئی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں ساتھ لے جاؤں گی اس باکس میں رکھی تھی یہ تو فیشل کے لئے یوز ہوتا ہے اس کو ایک دو دفعہ میں نے یوز بھی کیا تھا تو اوپر نیچے آجاتی پھر ٹوٹ جاتی ہیں پہلے بھی دو کیچر میں نے نکالا تھا تو دو کیچر ٹوٹ میں نے نکال دی تھے اور اب یہ ایک اور ٹوٹ کیا ہے اور یہ ساتھ ریڈ کلر کا پڑھا ہوئے نا یہ کیچر تو یہ بھی ہراب ہوگی اس کی اوپر سکن میک اپ وغیرہ میں نے کچھ نہیں لیا کوئی چیز نہیں لیا اور اب آپ کو دکھاتی رہوں گی اور باقی چیز آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسی چل رہی ہے لائف اور اگر انسٹا پہ مجھے فالو نہیں کیا اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تو انسٹا پہ فالو کر لیں اس کا نام اوپر منشن کیا ہو ہے تو وہاں پہ جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور مجھ سے بات کر نہیں تو سوچ شیئر کر دوں کیونکہ مجھے کہتے رہتے آپ لوگ کہ آپ کچھ شیئر ہی نہیں کرتی اپنی چیزیں تو میں سوچ چل اچھے میرے جو کچھ ہوں گی جو کچھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ میں آپ کو ساتھ دکھاتی رہوں گی ایسے کوئی کومنٹس تو میں نہیں لینے کیونکہ یہ ہو گیا ہے اور میرا پولر بھی تھا اس کا بھی میرے پاس سوان کافی زیادہ پڑھ پھائے اور اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کو میں نے یہاں پہ سیٹ کر لیا ہے یہ تھے میرے چھوٹا ملوگ میک تو ہم کو اچھا لگوں ہوگا آپ لوگ کہتے ہو ٹھیک ہے ڈیلی بلوگ کیا کریں اور زیادہ لبا بلوگ بنائے کریں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی اور آپ نے میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے لائک کرنا جب تک اللہ حافظ